بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین کرنی فوڈ فیکٹر میں آپ سب کو خوش آمدید آج ہم بنائیں گے سپرنگ رول یا رول پٹی کی جو شیٹ ہوتی ہے وہ بنائیں گے بنانا بہت ہی آسان ہے اور بہت ہی تھوڑے انگریڈینٹس سے بنتی ہے اس کے لئے ہمیں جو چیزیں چاہیے سو گرام میدہ ہے سو گرام کون فلاور ڈیٹھ سو گرام دودھ اور تھوڑا سا آئل پین میں لگانے کے لئے آئیں تو سٹارٹ کرتے ہیں اس کو ہم بغیر انڈے سے بنائیں گے انڈا ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے آئل ابھی ہمیں نہیں چاہیے اس کو مکس کر لیں اچھے سے ایک چٹکیس میں نمک ڈالیں گے جیسے فلیور کے لئے اور دودھ کو شامل کریں گے اب اس میں پانی شامل کر کے پتلا سا بیٹر بنائیں گے اس کو اچھے سے مکس کرنا ہے تاکہ جو اس میں جو دانے بنتے ہیں وہ ختم ہو جائیں اور ہمیں بلکل پلین بیٹر ملے تقریباً چار سے پانچ منٹ ہم اس کو مکس کریں گے تاکہ ہمارا بیٹر جو ہے وہ بلکل پلین ہو جائے جی تو ہمارا بیٹر ریڈی ہے ہمیں اس طرح کا پتلا بیٹر چاہیے ایک پین میں پائل لگا لیں گے اس کو بہت زیادہ گرم نہیں کرنا بس ہلکا سا گرم کرنا ہے اور ایک چمچ کی مدد سے اس میں ہم بیٹر ڈالیں گے یاد رکھیں بیٹر اتنا کو ڈالنا ہے کہ جتنا صرف اسی میں رہے ایکسٹرا نہ ہو نہیں تو ہماری جو شیٹ ہے وہ بہت موٹی ہو جائے گی ہمیں باریک شیٹ چاہیے جب آپ دو تین بنائیں گے تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ آپ کے برطن کے حساب سے آپ کو کتنا کو بیٹر چاہیے اب اس کو پکنے دیں اس کو بہت زیادہ نہیں پکانا جب آپ کو محسوس ہو کہ یہ پک چکا ہے تو اس کو نکال دیں یہ نہیں دیکھنا کہ رنگ آیا ہے تو ہی نکالیں گے اس کو یا تو کسی پلیٹ میں نکال لیں یا شلف پہ تھوڑا سا میدہ یا کون فلاور ڈال کے اس کے اوپر ان کو ون بائی ون رکھتے جائیں یہ ریڈی ہو گئی اب اس کو نکال لیں گے یہ دیکھیں جی گرم ہے ابھی اس طرح کا بہت زیادہ کلر بھی نہیں ہے اسے رکھیں اس کو ایک اور بنائیں گے اب اس کی شیٹ کے اوپر تھوڑا سا اور میدہ یا کون فلاور ڈالیں گے دوسری کو رکھنے کے لئے اسی طرح سے آپ ان کو سیو کر کے رکھ سکتے ہیں پورا رمضان آپ استعمال کریں رمضان کے بعد استعمال کریں آپ اس کو تین مہینے تک فریز کر کے رکھ سکتے ہیں اس میں ہم نے بیٹر بنایا ہے اس میں تقریباً اس سائز کی آپ کو پچیس سے تیس شیٹ جو ہیں وہ مل جائیں گے ہمیں کمنٹس میں بتائیے گا کہ آپ کو ہماری یہ ریسیپی کیسی لگی نہیں جی بھی ریڈی ہو گئی ہے دیکھیں ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے ملیں تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ